اس ویڈیو کو تو آخر تک اس لیے بھی دیکھیں کہ اس میں آئی ایس آئی کی فون ٹیپنگ کے حوالے سے جو چیلنجز آئے ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اور جو ایکسپیکٹڈ اور متوقع ہیں کہ مزید چیلنجز آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اس حوالے سے چند سوچ کے میں نے کچھ سجیشنز رکھی ہیں جس میں سب کا بھلا ہے جس میں اداروں کا بھی بھلا ہے آئی ایس آئی کا بھی بھلا ہے پاکستان کے شہریوں کا بھی بھلا ہے اور پاکستان کے لاو میکنگ کے جو انسٹیوشنز ہیں ان سب کا اس میں بھلا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ آخر تک دیکھئے جو ڈیولپنٹس اس وقت اور اس کے علاوہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل آئیکن تاکہ ان تمام چیزوں سے ہمیں مدد ملتی ہے تاکہ یہ جو سو کالڈ فائر وال کھڑی کی گئی ہے پاکستان کے اندر اس کو کسی حد تک اس کا اس کو کسی حد تک بیلنس آؤٹ کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے مکمل طور پر ہم اس کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک سکتے یہ جو سرویلنس کی پاورز دی جا رہی ہیں جو پہلے ہی ہیں ڈیفیکٹو آئی ایس آئی کی پاس یہ جو سرویلنس کی کہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں فون کالز کو آپ انٹرسپٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ جو پاورز ہیں یہ تو پاورز پہلے ہی کسی نے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہندوستان میں ہیں برطانیہ میں ہیں فرانس میں ہیں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں آسٹریلیا میں ہیں نیوزی لینڈ میں ہیں لیکن کتنی دفعہ ہوا وہاں پہ کہ کسی سیاستدان کی یا ایک خاتون اور مرد کی جو کانوزیشنز ہیں یا ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر لیک کی گئی اس کا سکینڈل بنایا گیا بیکار اور باتوں کا یہ انوسینٹ ایکشنز کا بھوتان بنایا گیا لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے اندر گھوسا گیا جیجز کی اور جیجز کی جو اہلیاں ہیں ان کی جو وائفز ہیں ان کو اسے کہتے ہیں ان کی ویڈیوز ان کی آڈیوز جو ہیں وہ بنا لی گئیں کیا اسے کہتے ہیں سیاستدانوں کی اگر کسی میڈیا کی کوئی خواتین یا سیلیبریٹی کوئی ہیں یا فیشن بزنس کی کوئی لوگ ہیں لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں تو ان کی اسے کہتے ہیں ویڈیوز بنا لی گئی ہیں ان کی آڈیوز جو ہیں ریکارڈ کر لی گئی ہیں کتنی دفعہ یہ ہوا ہے امریکہ کے اندر اور ان کو پھر ریلیز کر دیا گیا ہو کیونکہ پاورز تو ہیں ان کے پاس تو ایک تو یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو یہ تو یعنی ریکارڈ کرنا سرویلنس کرنا ایک چیز ہے اس کو سپریڈ کرنا ڈسیمنٹ کرنا اس کو سوشل میڈیا پر لیگ کرنا اس کے ذریعے حریس کرنا اس کے ذریعے بلیک میل کرنا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جس کا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کی پولیٹیکل پوزیشنز کو پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیشو ہے جسے ایک لارجر بینچ نہیں ہے فل کورٹ بینچ نہیں ایگزیمن کرنا ہے پھر ایگزیمن یہ کرنا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ کوئیسن یہ جو میرا خیال کے وقت آ چکا ہے کہ کسی ہائی کورٹ کو یہ ڈیٹرمن کرنا ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ کو کہ نیشنل سیکیورٹی کی کیا دیفینیشن ہے یعنی نیشنل سیکیورٹی تو کیا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی وہ ہے جہاں پر اسے کہتے ہیں پاکستان کی ریاست کو ایک ڈائریکٹلی طور پر خطرہ ہے جہاں دہشتگردی کا خطرہ ہے جہاں کسی پل یا کسی بلڈنگ کو اڑا دینے کا خطرہ ہے جہاں سٹیٹ کے وہ سیکریٹ جن کا تعلق نیوکلئر ایسٹ کے ساتھ ہو یہ سٹیٹ نے کوئی ایگرمنٹ کیا ہے رشیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ انہیں کوئی لیک کر رہا ہے انہیں دوسری ریاست کو کوئی بیچ رہا ہے لیک سوشل میڈیا پر تھوڑا کر رہا ہے وہ تو دوسری ریاست کو بیچے گا نا پیسے لے کے بیچے گا جو کہ ہوتا ہے کلینڈسٹائن آپریشن میں سپائی آپریشن میں تو نیشنل سیکیورٹی کی تو وہاں پہ اس کی دیفینیشن بنتی ہے یہاں پر کیا دیفینیشن نیشنل سیکیورٹی کی دی جاری ہے جب لڑکی لڑکیوں کی کانوزیشن یہ سیلیبریٹی کی یا لڑکیوں کی یا پولیٹیشن کی کانوزیشن یا ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں اور یہ بھی ایکزیمن کرنے کی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک فائنل اس میں کویسچن آ جاتا ہے کہ کس ایجنسی کے پاس یہ پابرز جو ہیں وہ ہونی چاہیے یہ آئیس آئی کے پاس ہونی چاہیے یہ آئی بی کے پاس ہونی چاہیے یا ایف آئی اے کے پاس ہونی چاہیے میری لوجک مجھے یہ کہتی ہے کہ ان تینوں ایجنسیز کے پاس ٹریکنگ کی انٹرسپ کی ریکارڈنگ کی فیسیلٹیز ہونی چاہیے ان کے پاس اس کی پابرز اور کیپیسٹی ہونی چاہیے ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے ایز ان اکورڈنس ویڈا پروسس آف لاؤ یعنی یہ پہلے ایک جد سے ایک عدالت سے فوری طور پر پرمیشن لیں اس کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے اپنا کیس رکھیں گے کہ کیوں ہوں ہیں پروبیبل کاؤز ان کے پاس اگزیسٹ کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کس طرح سے فردر انویسٹیگیشن کے اندر اور فردر اس کیس کو یا جرم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو عدالت کے سامنے لانے کے لیے یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں شک ہے ہمیں یہ بھی شک ہے کہ فلان ایکٹرس اور فلان پولیٹیشن ایک ایک ایکٹرس جو ہے وہ ایک پولیٹیشن کو ہنی ٹرپ کے ذریعے اس سے کوئی سیکرٹ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ پاکستان کے کسی سینئر فورن آفیس کے افسر کو ٹرپ کیا جا رہا ہے اس سے کوئی سیکرٹ نکالے جا رہے ہیں یہ نیوکلیر کمانڈ کے کسی آفیسر جو ہے اس کو ہنی ٹرپ کیا جا رہا ہے تو اگر پاکستان یہ بھی کہ ہمیں شک ہے کہ پاکستان کا آمی شیف جو ہے وہ لندن جا کے ایک پرومننٹ پولیٹیشن نواز شریف جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کی پاکستان کی پولیٹکس اور ڈیموکرسی کے خلاف سازش کر رہا ہے ایسی پاورز بھی آئی بی کے پاس اور ایف آئی اے کے پاس ہونی چاہیے تب یہ اصل میں اصل میں یہ چیز ہے جسے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اور ایک فل کورٹ نے اسے اگزیمن کرنا ہے پھر کوسٹن جہاں ایجنسی کا آ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ تھوڑی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پاورز ہوں گی ایف آئی ایک پولیسنگ ایجنسی ہے آئی بی ایک سیبلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک ملٹری نیچر کی ایجنسی ہے جس کا ہارڈکور تعلق ہے نیشنل سیکیورٹی سے لیکن ایسی آئی ایس آئی جس کا ڈی جی سرونگ جنرل ہو سرونگ تھری سٹار ہو جس کا جس کے جس کے یہ لیٹیننگ جنرل ہو جس کے ڈی جی بارہ کے بارہ سارے سرونگ آرمی آفیسز یونیفارم پہنتے ہوں جو عدالتوں کے سامنے نہ آتے ہوں جو یہ کہتے ہوں جیسے آپ نے دیکھا جس کا سیکٹر کمانڈر یا جس کے ڈی جیز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے سامنے نہ آتے ہوں جیسے کہ جسٹس موسن اختر قیانی نے کشمیری شائر کی کیس منگ کو بلائیا تو یہ حاضر نہیں ہوئے بار بار بلائیا تو یہ حاضر نہیں ہوئے تو کیا ایسی ایجنسی کو آپ سیویلینز کی ٹیلی فون کانورزیشنز کو انٹرسیٹ ٹریک اور ریکارڈ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی تو کوسٹن آتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ملٹری کی کانورزیشنز ریکارڈ کرنے کی تو پرمیشن ہونی چاہیے ڈیپلومیٹس کی تو ہونی چاہیے لیکن سیویلین پولیٹیشنز کے سیویلیٹیز کی اور میڈیا کی کانورزیشن کی پرمیشن ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تل دی سٹیج کے ہم وہ پہنچیں کہ خود آئیس آئی ریفارم ہو جائے جیسے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ ان کے ڈی جی جو ہیں وہ ایک ڈیپلومیٹ ہو سکتے ہیں ڈی ایم جی آفیسر ہو سکتے ہیں پولیس آفیسر ہو سکتے ہیں باقی افساران بھی اور اگر وہ آمی آفیسر ہوتے ہیں تو پھر وہ ون وے ٹریفک کے ذریعے آئیں گے آمی سے اور وہ اکانٹیبل ہوں گے ٹو دی پروسس آف لاؤ وہ سیبلین سسٹم میں مرج ہو جائیں گے ان کا پیچھے آمی چیف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اور سیبلین سسٹم میں اگر مرج ہوں گے تو اکانٹیبل ہوں گے ٹو دی ہائی کورٹ ٹو دی سپریم کورٹ ٹو دی سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی ٹو دی منسٹری آف دیفنس ٹو دی سیکیٹری آف دیفنس اس طرح سے ان کی ایک آنٹیبلیٹی ہوگی پھر آپ ان کو پرمیشن دیں گے جیسا کہ ہندوستان کے اندر ہے جب ان کو غلط کام کریں گے تو ان کو عدالت کے سامنے لائے چاہے گا تو یہ چند پوائنٹس ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ابھی اتنا ہی رب سمبر کاتھو تیم تیمید